السلام علیکم میرا نام بختاور ہے ایم و آکم باکتو میری یوٹیوب چینل بختاور علی ایملتی ریٹیویشن کریں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہاو ٹو پرپیر کوالٹی کنٹرول مٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کہ لیب کے اندر ہم کوالٹی کنٹرول مٹیل کیسے پرپیر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بائیوکیمیسٹری کے کنٹرول ہیں جن کو ہم ریکنسٹیٹوٹ کریں گے بائی ایڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ اب نورمال لیول میں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہے تو آپ ہائی لیول کے کنٹرول یوز کر لیں آپ چاہے تو آپ لو لیول کے کنٹرول یوز کر لیں جب بھی ہم کٹ کو اوپن کرتے ہیں تو اس میں سے دو طرح کے پیپر نکلتے ہیں ایک ہوتا ہے لٹریچر جس میں کٹ کا پرنسیپل ریکنسٹیٹویشن مہترد آف دا کنٹرول وائل اسٹیبلیٹی اور سٹوریج سٹوریج آف کنٹرول وائل یہ تمام چیزیں مینشن ہوتی ہیں جس سیکنڈ جو ہمیں پیپر ریسیو ہوتا ہے وہ تمام اینلائٹ جو کنٹرول کے اندر موجود ہیں ان کی ریفرنس رینجز اور مین ویلیوز مینشن ہوتی ہیں جو جن کو ہم ایز ایر ریفرنس یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تھرڈ موسٹ امپورٹن کنٹرول وائل میں اپنے لیکچرز میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کریں چاہے آپ کوئی ری ایجنٹ اوپن کریں کوئی کیمیکل کوئی کنٹرول تو اپنے اندر لٹریچر کو پڑھنے کے عادت ڈالیں یہ عادت آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اپنے کام میں ٹھیک ہے ویسے تو کنٹرول کی لٹریچر میں اس کے ریکنسٹیٹویشن کا میتھڈ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ کنٹرول کی وائل کے اوپر بھی وائل کے اوپر بھی مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس کے اندر کتنا ڈیسٹل وارٹر یا ڈی آئونائز وارٹر ایٹ کر کے اس کو پرپیرٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پر لکھا ہوا ہے 5 ایمل ٹھیک ہے تو اس کے اندر 5 ایمل ڈی آئونائز وارٹر یا ڈیسٹل وارٹر ایٹ کریں گے ہم اس کے بعد 30 منٹ کے لئے اس کو مکسر پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے مکس ہونے کے بعد یہ لکڑ فارم میں اپٹر ریکونسٹیٹویشن اس کی سٹیبلیٹی 15 سے 25 دیگری سانٹیگریٹ پر 12 اورز ہوتی ہے between 2 to 8 دیگری سانٹیگریٹ it will be 5 days and between minus 25 to minus 15 دیگری سانٹیگریٹ it will be 30 days لیکن کچھ ایسے سینسٹیو پیرامیٹر ہیں جن میں آپ ان کو کم ٹائم کے لئے use کر سکتے ہیں جیسے سٹیبلیٹی آف ٹوٹل بلیو ریبین تو ٹوٹل بلیو ریبین کے لئے اس کی سٹیبلیٹی چینج ہے between 15 to 25 دیگری سانٹیگریٹ it will be 8 days between 2 to 8 دیگری سانٹیگریٹ it will be 24 hours and between minus 25 to minus دیگری سانٹیگریٹ it will be 2 weeks only اسی طریقے سے ڈاریک بلیو ریبین کی 15 to 25 دیگری سانٹیگریٹ پر 4 hours 2 to 8 دیگری سانٹیگریٹ پر 8 hours minus 25 to minus 15 دیگری سانٹیگریٹ پر 2 weeks prostatic acid phosfotase کی 15 to 25 دیگری سانٹیگریٹ پر 4 hours 2 to 8 دیگری سانٹیگریٹ پر 24 hours and minus 15 to minus 25 دیگری سانٹیگریٹ پر 2 weeks only دی آئینائز وارٹر یا ڈسٹل وارٹر ڈسپینس کرنے کے لیے جو میں ریکمینڈ کرتی ہوں وہ سرنج کرتی ہوں مرجیسٹر کی مدد سے بھی ان کو فل کر سکتے ہیں بٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کنٹرول بہت سینسٹیو ہوتے ہیں تو ہر طرح کے کنٹامینیشن کو آوائیڈ کرنے کے لیے میں سرنج ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ سرنج سٹیرائل سرنج سے آپ ڈی آئینائز وارٹر یا ڈسٹل وارٹر ڈسپینس کریں کنٹرول کے وائل پہ یہ کرنے کے بعد ہم اس کو 30 منٹ کے لیے مکسر کے اوپر کر لیں گے کیونکہ ہم نورمل کنٹرول کر رہے ہیں تو ہم نے اوپر لکھ دیا ہے اور اس کے علاوہ ہم لکھ دیں گے date of preparation جب ہم ابنورمل کنٹرول کرتے ہیں تو میں جو mention کرتی ہوں اب ون mention کرتی ہوں لو کنٹرول کے اوپر اور اب 3 mention کرتی ہوں ہائی کنٹرول کے اوپر تو کیونکہ میں نورمل کنٹرول بنا رہی ہوں تو اس کے اوپر میں لکھا ہے اور اس کے علاوہ date of preparation لکھی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے sensitive parameter ہوتے ہیں جن کی shelf life کم ہوتی ہے تو ہمیرے کام کرنے میں آسانی ہو اس لیے ہم ہر وائل کے اوپر date of preparation لازمی mention کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم اپنی requirement کے حساب سے اس میں کنٹرول dispense کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی primary care hospital ہے جس میں آپ کچھ limited parameter perform کر رہے ہیں تو آپ کے لئے 100 micron liter control enough ہوتا ہے لیکن وہ ہی اگر آپ کسی tertiary care hospital میں کام کر رہے ہیں جہاں پر multiple parameter perform کیے ہیں تو وہاں پر آپ تمام parameters کے اوپر control perform کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ اپنی requirement کے حساب سے 200 500 300 جتنی بھی آپ کی requirement ہے آپ اپنی requirement کے حساب سے control کی while prepare store کر سکتے 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 لئے ایک چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال لگ نا ہوتا ہے temperature آپ ان کو اس time perform کر رہے ہو تب تو آپ روم temperature پر رکھ سکتے ہوں لیکن اگر آپ نے store کر نا ہے تو آپ پروپر minus 15 سے minus 25 degree centigrade temperature provide کریں گے اگر کسی ریزن کی وجہ سے آپ کا freezer بند ہو جاتا ہے light source drop ہو جاتی ہے آپ کے fridge کو backup support نہیں ہے ایک دفعہ control جب thawing process سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد جب وہ دوبارہ freeze ہوتے ہیں تو ان کی stability low ہو جاتی ہے اور ہمیں اپنا expected result یا اسپیکٹڈ control value نہیں ملتی تو آپ نے temperature کا بہت زیادہ خیال لگنا ہے کہ جو بھی required temperature ہے وہ control کو provide کیا جائے to maintain the validity of control اور test result ان مانی لاب میں آتے ہیں اور اس کے بعد ہم control کو freezer سے نکال کے 30 منٹ کے لیے room temperature پر رکھ جائے اس کے بعد ہم test perform کریں گے اسی طریقے سے ہم sample run کرتے ہیں اسی طریقے سے control run کریں گے ویس guard rules کو فالو کرتے ہوئے ہم control کو check کریں گے اگر تو ہماری control values correct ہیں تو ہم test perform کر کے result report کر سکتے ہیں بھٹ اگر control values correct نہیں آتی تو ہم correct action لیں گے سب سے پہلے ہم QC کو correct کریں گے اس کے بعد ہم result report کر سکتے ہیں تو یہ تھے ہمارے biochemistry control اس کے next lecture میں آپ کو hematology کے control کے اوپر دوں گی یہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیہ کا thank you so much